میں رو پڑھوں گا خدا کے بندے میں رو پڑھوں گا اگر کسی دن دوبارہ مجھ سے محبتوں کا سوال پوچھا زوال پوچھا میں رو پڑھوں گا میں اس کے دل میں رہا ہوں لیکن اب اس کے دل سے نکل چکا ہوں وہ اپنے رستے چلا گیا ہے میں اپنے رستے چلا گیا ہوں اب اس سے زیادہ کوئی بھی مجھ سے سوال پوچھا میں رو پڑھوں گا تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہے لگاؤں بازی اگر میں جیتا تو تم ہو میرے اگر میں ہارا تو میں تمہارا تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں مگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا یہ کس پہ تعویز کر رہے ہو یہ کس کو پانے کے ہیں وزیفیں سبی ایک کو چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارا تو میں تمہارا مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے جو آئے تیسرا دانہ یہ دوری ٹوٹ جاتی ہے اور متین وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا ادا جن کی نکل جائے قضاء بھی چھوٹ جاتی ہے اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک پوسوں پہ اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے اور محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم نظر کے شرک والوں سے محبت روٹ جاتی ہے یہ دنیا جہاں آدمی کچھ نہیں ہے وفا کچھ نہیں دوستی کچھ نہیں ہے جہاں پیار کی قدر ہی کچھ نہیں ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے جلا دو اسے پھونک ڈالو یہ دنیا میرے سامنے سے ہٹالو یہ دنیا تمہاری ہے تم ہی سنبھالو یہ دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ رب کا واسطہ بے بسی کی کس انتہا پہ دیا جاتا ہے تمہارے دل میں مکین ہونا کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے محبتوں کا امین ہونا کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے اور کتوں کے آگے رگڑ رگڑ کر وہ بے یقینی نہیں کرے گا کسی نیڈر کی جبین ہونا کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے اور کہیں پہ فٹ پات کے کنارے کوئی یہ حسرت سے کہہ رہا تھا کہیں پہ فٹ پات کے کنارے کوئی یہ حسرت سے کہہ رہا تھا کہ اس جہاں میں زمین ہونا کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے اور زمانے والے بھی تیری صورت بیوالہانہ ہی مر رہے ہیں جہان بھر میں حسین ہونا کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے اور جو اتنے سارے ذہین لوگوں کو تم نے پاگل کیا ہوا ہے تمہارے جیسا ذہین ہونا کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے اور کبھی یہ انسان جو بت پرستی سے تھک گیا تو یہی کہے گا کبھی یہ انسان جو بت پرستی سے تھک گیا تو یہی کہے گا کیا کہے گا کہ ایک خدا پر یقین ہونا کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ ہم تیرے نام کے وظیفے سے کھارے پانی کو میٹھا کرتے ہیں اور یہاں سب لوگ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسوں ہیں جو تو سمجھے تو موتی ہیں جو نہ سمجھے تو پانی ہیں عاشق اپنا کہ تمہارا نہیں دیکھا جاتا عبر کی زد میں ستارہ نہیں دیکھا جاتا اور اپنی شارک کا لہو تن میں روان ہے جب تک زیر خنجر کوئی پیارا نہیں دیکھا جاتا اور تیرے چیرے کی کشش تھی کہ پلٹ کر دیکھا ورنہ سورج تو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا اور زخم آنکھوں کے بھی سہتے تھے کبھی دل والے اب تو عبرو کا اشارہ نہیں دیکھا جاتا اور کاشی صاحب آگ کی زد پہ نہ جا پھر سے بڑک سکتی ہے راک کی تیہ میں شرارہ نہیں دیکھا جاتا اور کیا کیا